بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدیں سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین آج ہم آپ کے ساتھ اس مزدار سے سوجی کے ہلوے کی ریسپی کو شیئر کریں گے جس کو عام طور پر لوگ شیرہ بھی کہتے ہیں جناب یہ وہی ہلوہ ہے جو کہ آپ ازار سے پوریوں کے ساتھ مانگوا کر کھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلوہ کتنا شائنی سا ہے اگر نزدیک سے آپ دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ کافی دانے دار بھی ہے ترقیب بہت آسان ہے بنانا بہت آسان ہے جھٹ پٹ یہ بن جاتا ہے اس کو بھوننا اور ہلوے کو جو کسنے کا مرحلہ ہوتا ہے جس میں کے لوگوں کے ہاتھ دک جاتے ہیں ایسی کوئی کہانی نہیں ہے بہت آرام سے بن جاتا ہے یہ اس کے اجزاء آپ نوٹ کر لیجئے اس کی ریسپی بہت آسان سی ہے اور اس کے اجزاء کا ناب طول بھی بہت آسان سا ہے اس کے لیے آپ کو ایک کپ کی ضرورت ہے کسی بھی قسم کا ایک کپ آپ نے استعمال کرنا ہے اسی ناب کو ہم استعمال کرتے ہوئے تمام چیزوں کو ناب لیں گے سب سے پہلے میں نے لے لیے سوجی ایک کپ اور اسی کپ کو لیتے ہوئے میں نے لے لیے تین کپ شگر یہ ہلوہ کھانے میں کافی میٹھا ہوتا ہے اگر آپ بہت تیز میٹھا کھانا پسند نہیں کرتے تو چینی کی مقدار کو کم کر سکتے ہیں تین کپ شگر لینے کے ساتھ ہی ہم نے لیے ہے تین عدد ہری الائچیاں اور لیا ہے تین کپ پانی یعنی ہم نے ایک کپ سوجی لیے اسی کپ کے ناب کے حساب سے تین کپ شگر اور تین کپ پانی لے لیا ہے ساتھ ہی اسی کپ کا چوتھائی حصہ ہم نے لے لیا ہے گھی یعنی کوارٹر کپ ہم نے لے لیا ہے گھی اور لے لیا ہے ہم نے ون ٹی سپون زردے کا رنگ اورنج فوٹ کالر زردے کو رنگ دینے اس کو حلوے کو رنگ دینے کے لیے اور ہم نے لے لیا ہے کٹا ہوا ناریل ریسپی بہت آسان ہے چلیں جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم شیرہ بنائیں گے ایک شیرہ ہوتا ہے جس کو ایک تار کا یا دو تار کا شیرہ کہتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے شیرہ اس میں جو بنے گا اس میں صرف یہی ہے کہ چینی اچھے سے پانی میں حل ہو جائے اور حل ہونے کے لیے ہم ایک بہتر میں پانی ڈالیں گے اچھے الائچی جو ہے ہم تڑکے میں ڈال دیں گے پانی کے ساتھ اس میں ہم شامل کر دیں گے یہ شکر اور ڈال دیں گے زردے کا رنگ ان تیجنوں چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد چولے پر حل کی آج پر پکنے کے لیے چڑھا دیں گے آج تیز نہیں کریں گے تو چینی نیچے سے لگ جائے گی چمچ وقفے وقفے سے چلاتے رہنا ہے اور اس طرح سے یہ شیرہ تیار ہو جائے گا ایک جانب ہم چولے پر شیرہ تیار کریں گے اور دوسری جانب ہم تھوڑی سی سوجی کو بھون لیں گے یہ تقریباً پانچ منٹ کے اندر یہ تمام پروسس ہو جاتا ہے آپ دیکھیں میں نے یہ تینوں چیزیں زردے کا رنگ شکر اور پانی ایک برطر میں ڈالا ہے اور چولے پر پکنے کے لیے چڑھا دیا ہے بس چمچ چلائیں گے ہم وقفے وقفے سے تاکہ چینی جو ہے نیچے سے لگے نہیں اور چینی کے تمام دانے اچھے سے گھل جائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی عبال بہت زیادہ نہیں آ رہا ہے بس یہ گرم ہو رہا تھا تیز گرم بھی ہو جائے گا لیکن خد کے گانی یعنی بوائل نہیں آئے گا اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے ساتھ ہی ہم سوجی بھی چڑھا دیتے ہیں پکنے کے لیے تھوڑا سا اسے بھی بھون لیتے ہیں دو چار منٹ کے لیے بہت زیادہ پانچ منٹ ہم دے لیں گے ایک دیکچی میں ایک برطن میں جس میں بھی ہم نے گھلوے کو فائنل کرنا ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے ڈال دیا گھی تین الائچی جو ہم نے لی تھی ان کو ہم نے چوری سے کٹ لیا ہے کھول لیا ہے اگر کسی کو الائچی کا دانہ یا چلکانہ ناپسند لگ ہے تو وہ الائچی کو پیس کر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے الائچی اس میں ڈالی ہے یہ کڑکڑا رہے لگے گی تو اس میں ہم ڈال دیں گے سوجی اور سوجی ڈال لینے کے بعد ہم چمچ چلاتے ہوئے بھونیں گے چولے کی آج کو تیز بلکل بھی نہیں رکھنا ہے نہیں تو سوجی کا کلر ایک دم سے چینج ہو جائے گا اور ذائقے میں فرق آئے گا دھیمی آج پہ پکانا ہے سوندھی سوندھی سی خوشپو اٹھے گی ساتھ ساتھ آپ نے جو شیرہ چڑھائے ہوئے اسے بھی دیکھتے رہنا ہے اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ چینی کا دانہ اچھے سے گھل جائے اچھا جی میں نے گاہتا ہے کہ جس نے چھوٹی الائچی جو ہم نے اس میں شامل کی ہے سابت ڈال دیئے اگر آپ پاودر کی شکل میں ڈالنا چاہیں تو پھر تڑکے میں نہیں ڈالیے گا گی کو گرم کرنے کے بعد اس میں سوژی ڈالیے گا سوژی بھونیے گا اور ساتھ ہی الائچی پاودر ڈال دیجئے گا جو کہ کوٹر مینز ون ٹو پنچ آپ یوز کر سکتے ہیں ایک سے دو چھوٹکی اچھا جی آپ دیکھیں کہ یہ سوژی کو ہم مسلسل چمچ چلاتے ہوئے بھون رہے ہیں کوئی بہت دیر تک نہیں بھوننا بس بہت زیادہ پانچ منٹ لگیں گے ساتھ ہی وہ ساتھ والی دیکچی میں یہ اس میں میں نے ڈال دیا اس کو ڈالتے وقت احتیاط کرنا ہے کیونکہ جیسے ہی ہم یہ سوژی کی دیکچی میں یہ گرم گرم شیرہ ڈالیں گے تو ایک دم سے وہ اچھلتا ہے اور اچھل کر آپ کے ہاتھ پر بھی جلا سکتا ہے تو احتیاط سے ڈالیے گا اچھا شیرہ سوژی میں شامل کر لینے کے بعد اب چمچ چلانا ہے آپ نے وقفے وقفے سے چلانا ہے چمچ چلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ ہم نے تو کہا تھا ہلوے کی کسائی کا جو مرحلہ ہوتا ہے یہ مرحلہ تو آگیا نہیں کسائی کا کوئی اس میں سلسلہ نہیں ہے صرف چمچ چلانا ہے وہ بھی اس لیے تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں آج بہت زیادہ نہیں بڑھانی ہے نہیں تو جل جائے گا نیچے سے وقفے وقفے سے چمچ چلاتے رہنا ہے ابھی دیکھیں پہلے یہ پتلا تھا آپ تھوڑا گاڑا ہوا اور پھر گاڑا ہو جائے گا گھی کی مقدار جو ہم نے آپ کو بتائی ہے وہ اتنی مناسب ہے کہ گھی بہت زیادہ بہتاوہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جب یہ گاڑا ہو جائے گا ہلکہ ہلکہ گھی چھوڑنے لگے گا تو آپ کا ہلوہ تیار ہے آپ سے صرف کیجئے ساتھی اس میں آپ کا ٹاوہ ناریل جو کہ ہم نے رکھا تھا وہ آپ شامل کر لیجئے اگر آپ بادام اور کشمچ ڈال کے کھانا پسند کریں تو وہ بھی شامل کر لیجئے نہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ بزار سے جب ہلوہ آتا ہے تو پوریوں کے ساتھ جو آپ ہلوہ منگواتے ہیں اس میں کسی بھی قسم کا میوہ نہیں ہوتا وہ ویسے ہی بہت مزہ دیتا ہے تلیوی پوریوں کے ساتھ آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت سمپل اور آسان سی ریسپی ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی قیمتی آرہ بھی ضرور شامل کرتے رہا کریں اپنے کومنٹ سے مجھے ضرور آگا کرتے رہا کریں موسیقی موسیقی